موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقر گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاکس دنیا میں چند عمارتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ شک یا اس شبہ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ شاید انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی نہیں ان میں سے ایک عمارت تو مصدقہ ہے لیکن باقی کچھ عمارتوں کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں بظاہر انسانی لگتی ہیں لیکن ان کی تعمیر کا انداز دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ شاید یہ انسانوں نے نہیں بلکہ کسی غیر مری قوت سب سے پہلی عمارت حرامین مصر جس کے بارے میں آج تک موقعین استحقیق میں مصروف ہیں کہ یہ عمارت کیسے اس کے بھاری پتھر کہاں سے آئے اس لیے کہ وہ سہرا میں واقع ہے اور نہیں معلوم کہ یہ بھاری پتھر جا وہ کن ذرائع سے ہاں آئے دور دور تک ان پتھروں کا وجود نہیں لیکن وہ عمارتیں ہیں اور الجبرا جیومیٹری اور حساب کے حوالے سے ان کا کوئی جواب نہیں ان میں جو مسالہ لگایا گیا ہے آج بھی اس کی صورت یہ ہے کہ تاش کا ایک پتہ اس کے اندر نہیں جا سکتا دوسری عمارت بیت المقدس بیت المقدس کے بارے میں بہرحال یہ یقین ہے کہ اسے جنو نے منایا تھا کیونکہ یہ حکمیں الہی کے تحت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت آج بھی یاد کی جاتی ہے کہ اسے جنو نے تعمیر کیا تھا اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ دوران تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ ایک اصا کے سہارے کھڑے تھے لیکن جنو کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ حضرت سلیمان اس دنیا میں نہیں رہے جب اس اصا کو دیمک لگی اور وہ اصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان کا جسد خاکی زمین پر آ گیا تو جنو کو یہ پتہ چلا کہ یہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو جتنا کام انہوں نے کیا تھا وہ دورا چھوڑا اور چلے گئے تیسری عمارت اس کے سامنے میں آج کھڑا ہوں یہ قلعہ روختاز ہے یہ دینہ سے کچھ سات کلومیٹر انتق اپنے وقت کی جیٹی روڈ پر واقع تھا پہلے یہ سولہ سپورٹ دور تھا لیکن اب یہ سات آٹھ کلومیٹر دور آ چکا ہے اس کے بھاری پتھر دیکھ کر اور اس کی بڑی بڑی فصیلے دیکھ کر یہ شک ہوتا ہے کہ یہ عمارت بھی انسانوں نے نہیں منائی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرمت کے اور تعمیر کے جو چھوٹے موٹے کام تھے وہ دن کے وقت انجام پاتے تھے لیکن اصل تعمیر جو ہے یا جو بھاری پتھر جو لائے جاتے تھے وہ رات کے وقت ہوتے تھے اس قلعے کے حوالے دیکھتے ہی باتیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ پاکستان کا واحد قلعہ ہے جس کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی ولی کا مزار بہت ہوتا ہے اور اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں انسانی ہاتھوں سے زیادہ روحانیت کا کمال ہے کہ یہ قلیل عرصے میں چار سال چھ مہنے اکیس دن یہاں مکمل پانچ سال لگا لیں پانچ سالوں میں یہ قدرہ تعمیر ہوا چاند کلومیٹر کے علاقے میں اس کی فصیل ٹھیلی ہوئی ہے اور اس کی فصیل کی جو انچائی ہے وہ سو فٹ کے لنبگ ہے 68 برج ہیں اس کے ہزاروں برجیاں اور ہزاروں ہی ککرے ہیں یہ عمارت اتنی بڑی عمارت پانچ سال کے قلیل عرصے میں تعمیر ہونا باقی کسی کرامت سے یا کسی موجزے سے یا کسی جو ہے وہ روحانی طاقت کے علاوہ ممکن نہیں تھا اور اس بارے میں ہم آپ کو مزید بھی بتاتے ہیں کہ کیا کہانیہ مشہور ہے اس وقت ہم کھڑے ہیں اس کے مرضی دروازے پر میں آپ کو ایک جھلک اس کی فصیلوں کی دکھاتا ہوں اور یہ اس کی جو ہے وہ فصیلے ہیں میں ہوں اس کے مرکی دروازے پر جسے خاص خانی گیٹ کہا جاتا ہے یہ شیرشاہ سوری کا گورنر تھا جیسی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ اس قلعے کی جو ہے وہ تعمیر کے بعد اس کو پہلا گورنر بنایا گیا تھا یہ دوہرا دروازہ ہے اور خاصا اونچا دروازہ جس سے ہاتھی بھی اندر جا سکتا ہے اندر کچھ تھوڑی سی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ شیرشاہ سوری اسے مکمل ہوتے نہیں دیکھ سکا وہ کالنجر کے علاقے میں صبح بیہار میں ہندوستان کا ایک علاقہ ہے ریاست ہے بیہار کالنجر تاقلہ فتح کرتے ہوئے دو روایتیں ہیں ایک جی کے گولہ پھینکا گیا تھا وہ باروت اس کا پھٹ گیا اور اس نے شیرشاہ سوری جل کر جاں باپ ہو گیا اور دوسری روایتی ہے کہ اسلح خانے کا معاینہ کرتا تھا وہاں ایک پم پھٹتا تھا اور وہ جھرستی تھا اس سے اور پھر جاں بر نہیں ہو سکا میں نے بتایا آپ کو کہ اس قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی ولی کا مزار موجود تھا یہ پہلا ایک مزار بنا ہوا ہے بہت ساری چیزیں روایتوں کی نظر ہو گئی زمانے کی نظر ہو گئی کوئی کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کچھ حالات نے اس قلعے کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا اور کچھ یہاں اندر آبادی یہ جب بنا تھا تو یہ گاؤں جو اس وقت اندر ہے یہ باہر ہوتا تھا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ شیرشاہ سوری کے بعد اس کا بیڑا سلیم سوری جب ارسل اقتدار آیا تو اس نے منڈی گاؤں کو اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی یہ دورہ دروازہ خواستانی باہر کا دروازہ یہ ہے اور یہ اس کا اندرونی دروازہ یہ سامنے ایک جو ہے وہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے خواستانی گیٹ اس پر لکھا ہوا ہے اور یہ اس کی ایک بہت ہی معمولی سی کوئی دو چار جملوں میں تاریخ لکھئی کے قلعہ رہداز جو کہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے برے سغیر پاکوہند میں خالصتاً فوجی فن تعمیر کا عظیم و شان اور منفرد نمونہ ہے شیر شاہ سوری جس کا اصل نام فریض خان تھا اس نے قلعہ کی تعمیر کا حکم نو سو اٹالیس ہجری بمطابق پندرہ سو اکتالیس میں کوڑرمال خطری اور شاہو سلطان کو دیا شاہو سلطان اس کا معمار تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس نے حکم دیا شاہو سلطان کو قلعہ بنانے کا ایک بہت بڑا قلعہ وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو اس نے ایک چھوٹا سا قلعہ بنا دیا شیر شاہ کو بہت غصہ آیا اس نے یہ کہا جاتا ہے کہ شاہو سلطان اس کی موت کا حکم صادر کر دیا تھا لیکن بعد میں کچھ بزیروں نے اس سے پارش کی اور اس نے موت کا حکم واپس لے لیا اور یہ قلعہ بھی شاہو سلطان نہیں تعمیر کیا وہی اس کا نگرہ تھا اس قلعہ کی دلکشی علاقاریگری عظیم فن تعمیر تاریخی اور آرکیالوجی اہمیت کو مددہ رکھتے ہوئے انیسو ستانوے میں اسے تاریخی عالمی ورثے کی فرست کی شامل کر لیا گیا یہ یاد کر تحفظ نوادرات کے قانون مجریہ انیسو سو پشتر کے تحت محفوظ خرار دیل گئی جس کی سریحن خلاف ورثی ہوتی ہے میں نے بتایا کہ اندر ایک پورا گاؤں آباد ہے پوری آبادی آباد ہے اور اب یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی طرح اس آبادی کو یہاں سے منتقل کیا جا سکے تو یہ جو کنگرے آپ کو نظر آرہے ہیں پرحالے پانچ ہزار چھ سو اٹھ سٹھ کنگرے ہیں جس پورے جو ہے وہ فصیل پر بنے ہوئے بڑی مطلب عظیم و شان قسم کی فصیل ہے اور یہ اس قلعہ کو بنانے کا جو بنادی مقصد ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس سے بہلے کہ ہم آگے چلیں بہت بڑا قلعہ چار کلومیٹر لمبی اس کی دیواریں ہیں اور کئی سو اکڑ اس کا رقبہ ہے یہ قلعہ اصل میں بنایا گیا تھا جو اس علاقے کے گکھڑ ہیں شیر شاہ سوری کی بڑی خواہش تھی کہ وہ قلعہ پھر والا فتح کرے لیکن قلعہ پھر والا فتح نہیں ہو سکا اور گکھڑوں کو وہ روک نہیں سکا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رواد تک وہ پہنچا لیکن گکھڑوں کو شکست نہیں دے سکا لہذا اس نے گکھڑوں پر مستقل نظر لکھنے کے لیے یہ روتاس کا قلعہ بنوایا تھا اور یہ الگ بات ہے کہ اس کی تکمیل سے پہلے ہی خود شیر شاہ سوری اس دنیا سے رخصت ہو گیا ککھڑ رہ کے سوری نہیں رہا اور پھر آہستہ آہستہ چار بادشاہوں کے بعد اس کا جو خاندان سور تھا وہ بھی ختم ہو گیا جیٹی روڈ یعنی گرینٹ ٹرنک روڈ دینہ کے درمیان سے گزرتا ہے دینہ سے تاریخی روحتاس فورٹ کا فاصلہ نو سے دس کلومیٹر ہے ایک زمانے میں کچھا راستہ دینہ میں مفتیاں کے درمیان سے ہوتا ہوا پیر شاہ وصن کے سامنے گھان کے سنگم تک آتا تھا اور پھر نالے سے گزر کر اور روحتاس کی چڑھاہی تک پہنچنا پڑتا تھا اب دینہ سے روحتاس تک ایک پختہ سڑک موجود ہے جو گھان ندی کے شیر شاہ سوری پل سے گزر کر اور روحتاس پہنچتی ہے جیٹی روڈ سے قلعے کی جانب مڑے تو ایک خوبصورت دیوہیکل دروازہ آپ کو استقبال کرتا ہے جسے قلعے کے ثقافتی رنگ سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سڑک تو بہترین ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہی سڑک قلعے کے این درمیان سے گزرتی ہے اور دوسری جانے باقی تمام دہات کو بزریا قلعہ روحتاس جیٹی روڈ سے ملاتی ہے چنانچہ اس سڑک پر چلنے والا بھاری ٹریفک قلعے کے رہے سے حسن کو بھی کہنا رہا ہے قلعے کی تعمیر کے وقت اس کے مشرق میں پرنالا قس مغرب کی جانب نالا گھان شمال کی جانب منڈی کا قصبہ اور جروب میں گھرہ جنگل تھا جس کا سلسلہ ٹلہ جوگیاں تک پھیلا ہوا تھا قلعے کے ساتھ ہی ایک اور گاؤں چبوترا بی آباد تھا جہاں قیام پاکستان سے قبل کسیر تعداد میں سکھ رہتے تھے اب یہاں گردوارا چوہ صاحب موجود ہے تاریخوں میں ہے کہ قلعے کی تعمیر کا حکم دینے والا بادشاہ ہند شیر شاہ سوری خود تو کبھی مکمل قلعہ دیکھتے نہ آسکا کیونکہ قلعے کی تکمیل سے پہلے ہی وہ اس دارے فانی سے کوچ کر گیا تھا لیکن اس کے جانشین سلیم شاہ سوری نے منڈی کی آبادی کو اندرون قلعہ منتقل ہونے کی اجازت دے دی جسے اب رہتاز گاؤں کہا جاتا ہے اس کا خیال تھا کہ اس طرح قلعہ موسمی اثرات اور حوادثی زمانہ سے محفوظ رہے گا لیکن ایسا نہ ہوا گاؤں والوں نے اپنے کچھے گھروں کی جگہ پختہ کوٹھییں تو کھڑی کر لیں لیکن اپنے وقت کے اس مضبوط ترین اور تاریخی قلعے کا بیشتر حصہ آج ایٹوں پتھروں کے ڈھیر اور کھندرات پر تبدیل ہو چکا ہے چند دروازے مغل شہنشاہ اکپر آزم کے برادر نسبتی راجہ مان سنگھ اس کی بہن رانی روپتی کی حویلی کی باقیات اور بڑے سے پھاسی گھاٹ کے سوا قلعے کا زیادہ تر حصہ پیوند زمین ہو چکا ہے اس سب کے باوجود قلعے کا مرکزی دھوڑا دروازہ جسے سوری خاندان کے گورنر کے نام کی مناسبت سے خواس خانی دروازہ کہا جاتا ہے اپنی پوری آب اتاب اور جاہو جلال کے ساتھ آج بھی قلعہ پہنچنے پر آپ کا استقبال کرتا ہے یہ ہے سب سے بڑا دروازہ قلعہ روحتاز کا اس کا نام تو سہیل گیٹ ہے لیکن عام طور پر اس کو سوہیل گیٹ کے نام سے اکار آجاتا ہے میں نے پہلے ذکر کیا کہ تقریبا ہر گیٹ کے ساتھ کسی نہ کسی ولی کا مزار ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک ولی سوہیل خان غازی کے مزار ہے وہ مزار آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قلعہ روحتاز کے ساتھ کہانیاں زیادہ وابستہ ہیں جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جی کہا جاتا ہے کہ جیسے جنوں اور دیو جو ہے انہوں نے تعمیر کیا تھا لیکن ایسا ہے نہیں مطلب جب آپ تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے احرامین مصر ہے ایک پتھا اٹھائیس طرن کا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جنوں نے بنایا تھا اسی طرح اس کا بھی میں نے ذکر کیا اور روحتاز کا کہ وہ بھی جنوں نے بنایا تھا لیکن ایسا ہے نہیں ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ بہت بے ترتیب انداز میں بناوا قلعہ ہے لیکن اگر آپ اس کی پیمائش کریں جدید آلات کی مدد سے تو آپ کو کہیں بھی رتی برابر فرق نظر نہیں آئے گا یہ مانتے ہیں کہ یہ بے ترتیب سے بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کی پیمائش کریں تو یہ مستطیل نکلے گا کچھ فٹو کا فرق ضرور ہے اس کے نمائی چڑھائی میں یہ سویل گیٹ کا ہے ایک پروڈکشن لکھا ہوا ہے یہ دروازہ شیرشاہ سوری کے دورے حکومت نسی کی پتروں کی بنائی کی بہت امدہ مثال ہے اس دروازے کا نام جنوب مغربی گرج میں متخون ولی بزر سہیر بخاری سے محصول کیا گیا ہے اس کی اندرونی اور دیارونی محراب کے اوپر خوبصورت اور نہائیت امدہ سورل لکھو کے طرف کے خوب آراستہ کیا گئے ہیں دروازے کے دنیاں جو دردہ میں وقفے وقفے سے ایک بڑی محراب بنائی گئی ہے دروازے کے اوپر والی مندل کو شیرشاہ سوری کے اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے وہ اجائب گھر بھی دکھاتے ہیں اور ہم مغبرے کے اندر بھی چلیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سوہیل خان قاضی کا مغبرہ ہے یہ ایک قلعے کا عمومی منظر کہانیاں میں ساتھ ساتھ آپ کو سناتا جاؤں گا یہ دیو والی کہانی کیسے مشہور ہوئی پھر جو ہے وہ اور بھی چند کہانیاں ہیں لیکن ان کے حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں نہ یہاں کوئی ڈائن ہے نہ کوئی جن ہے نہ کوئی دیو ہے بلکہ جو ہے وہ یہ جتنے بھی کمالات ہیں یہ انسانی ہاتھوں کی کمالات ہیں تو اگر کسی نے جو ہے وہ اپنے بلاغ میں یا کسی مضمون میں یا کسی آرڈیکل میں یہ لکھا ہے کہ جنوں نے بنایا ہے قلعہ یا جنوں کی کارستانی ہیں تو ایسا ہے نہیں جن جو ہے وہ یہ قلعہ بنانے نہیں آئیت دیو نے بنایا نہ کسی نے جو ہے وہ رات کو اس پر کام کیا بلکہ سارے کا سارا کام دن کی روشنی میں ہوا ہوا ہے اور یہ سارا انسانی ہاتھوں کا کمال ہے شیر شاہ سوری میوزیم چل رہے ہیں قلعے کے اندر بنا ہوا ہے عام تر تر جائے ہو یہ کھلتا نہیں جہانگیر صاحب ہیں ان کی مہربانی سے یہ کھولا گیا آئیے در یہ سہیل گیٹ کے اوپر بنا ہوا ہے جناب کلے کا ایک نظارہ فسیلیں پرش کنگری یہ جناب شہر شاہ سوری ترکہ ایک بہت بڑی دیا سے چھوڑ کر مرا ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے روتاز فورڈ کو بنانے کی وجہ روتاز ایک فوجی چوکی اندرونی اور بہنونی فوجی راستوں کے ارزا سے قلعہ مندی کے لئے کچھ شوکس خالی ہیں لیکن بہرحال اس میوزیم کو شہر شاہ سوری سے محصوم کیا گیا ہے اور یہ شیر شاہ سوری کے مقبرہ کیونکہ شیر شاہ سوری بہرحال اس قلعہ کا جو ہے وہ مہمار تھا اسے لکھا ہوا ہے کہ اسے پہلے کالنجل میں دفنایا گیا اور اس کے پیٹے جلال کو سلطنت کا حکمران منایا گیا کچھ عرصے بعد اس کی میت کو نکال کر سہسارام جیسے سہسارام بھی کہتے ہیں آنیہات شہانہ اندال میں اس کے خود صافتہ مقبرے میں دفن کیا گیا آنیہات شہانہ اندال میں اس کے خود صافتہ مقبرے میں دفن کیا گیا یہ اسی کا اردو ترجمہ مغولوں کے خلاف فتح عاطل کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے شمال ہندسان پر مضبوطی سے قبضہ جمانے کے لئے بڑی کامیابی سے رئیسن، گوالیا، ہیننن، ماندو، اجین، ملتان، سہارنپور، ریندنپور اور آخر میں کالنجر کو فتح کیا یہ ایک شیر شاہ سوری کی سٹیچو را کیا گیا ہے یہ میرا خیال ہے اس دور کے جو لباس تھے وہ ہیں اچھا جی یہ اس دور کے خنجر اور ڈریک کے بعد خنجر، پیش قبض اور خود، آنی خود پینا جاتا تھا یہ ڈھالیں یہ شیر شاہد پوری کے دور کے سکھے رکھتے ہیں خوائنز اف گریٹ موغلز یہ مولیہ دور کے سکھے ہیں قلبی نسخے بڑی نادر و نایاب کتابیں ہیں باقاعدہ اوپر وارننگ لکھی ہوئی ہے کہ جی شیرے کو ٹچھنے کریں یہ اٹھارویں صدی کا قرآن مجید ہے خط نسخ میں لکھا گیا ہے یعنی عربی رسم الخط میں شیر شاہ سوری دور کے سکھے یہ ہمائیوں کے دور کے سکھے اور یہ سکندر لودھی کے دور کے سکھے شیر شاہ سوری کی پوری تاریخ جو ہے اس کے زندگی تمام تر پہلو یہاں آگر کیے گئے ہیں مختلف جو سٹینڈیز لگائی گئی ہیں بورڈ، مل بورڈ کہلیں یا سٹینڈیز کہلیں شوکس البتہ خالی ہیں لیکن یہ اس کے پوری ہسٹری بتائی گئی ہے فریض خانہ بھی نوجوان تھا جب جان پر کے گورنر اس کے باپ حسن خان کو پانچ سو مصطلق اور سفاروں کی پہج تیار کرنے پر سہسرام حاجی پر رخواس پر ٹنڈا کی راستے آتا کی یہ زوران اس کے باپ نے ایک ہندو کنیز سے شادی کرتی جو فریض خان کو جائدات کا وارث ہوننگ وجہ سے ناپسند کرتی تھی جب فریض خان بیس بائیس پس کا تھا تو اس نے باپ سے ناچاقی کی وجہ سے بیہار کے گورنر کی ملازمت کر لی یہ درجہ با درجہ جہاں وہ کیسے جو ہے وہ فریض خان شیر شہ سوری بنا اور کیسے اس نے مغلوں کو شکست دی پوری تاریخ جو ہے وہ مختلف قطبوں کی صورت میں یہاں درجہ اور کلہ روتاز کا اچھا اضافہ ہے میں نے بتایا کہ یہ میوزیب ہے وہ آن پر کھلا نہیں جاتا ہاتھ پر جا وہ کھلوایا گیا ہے یہ جو سامنے دو ڈمی نظر آرہی ہیں اس دور کی شہزادیوں کی اکاسی کی گئی ہے کہ اس دور میں یہ لباس پینا کرتی تھی یہ شہزادیاں اس پر کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان شہزادیوں کا لباس ہے شیر شہ سوری اور یہ دو شہزاد کان سیر کو جانے والی سیڑھیاں سید سحیل بخاری کا مزار اطلس سوہیل خان غازی کہا جاتا ہے انہیں میں مزار پر آیا ہوں تو ایک بات آپ کو بتا دوں انگریز گورنر سر مٹکاف وہ زمانے میں انجاب گورنر تھا اس کی اہلیہ لیڈی مٹکاف کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مزار کی زہرت کے لیے آئی لیکن اس کا لباس نہ کافی تھا یعنی وہ سکارٹ اور بلاوز پہننے ہوئے تھی تو یہاں سے جو ہے وہ ایک سامپ نکل آیا اور اس نے باقیدہ اس کا راستہ رکھا یہ مزار جو ہے وہ دروازے کے بالکل نیچے ہے اور اوپر اس کا دروازہ ہے سوہیل لاجی کیٹ تو اس وقت تو یہ اندھیرہ تھا کہتے ہیں سامپ نے اسے مزار پر حاضری نہیں دینے تھی اور وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ لیڈی مٹکاف کئی روز تک بے ہوش رہی کچھ لوگ کہتے ہیں تین دن تک کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہفتے تک لیکن بھارک حاضر ہی نہیں دے سکی یہ حضیم صفحہ سالا احمد نگر حضر پر دکن کے شہدادے تھے سوہیل خان غازی اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ باقیدہ جو ہے وہ شہر شہر سوری کو یہ کہا تھا کہ میں رجب انتقال ہو جائے تو مجھے یہاں دفن کیا جائے پچیس مئی پندرہ سو ستانویں ایسی کو آپ کے انتقال ہوا اور یہاں متفکن ہوئے ہیں اچھا یہ سوہیل خان غازی کے مزار کو جانے والا راستہ ہے اگر اس پر پاؤں ماریں تو لگتا ہے کہ اس کے نیچے کچھ تھا یہ کوئی سرنگ تھی یا کوئی تیخانہ تھا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی اوپر جانے کا راستہ ہے کہتے ہیں کہ یہاں چار سرنگیں تھی ایک سرنگ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ دیلی تک جائے کرتی تھی کہ یہ قرینے قیاس نہیں ہیں کہ دیلی تک وہ سرنگ جاتی ہو کیونکہ دیلی بہارحال بہت دور ہے لیکن تین سرنگیں قلعے کے اندر تھی ایک تو شاہی حمام سے جو شاہی محل ہے وہاں تک تھی اور کہتے ہیں کہ شاہی خواتین اسے استعمال کیا کرتی تھی دوسری سرنگ ایک دروازہ ہے تلاقی دروازہ وہاں تھی اور تیسری سرنگ جو ہے وہ باولی کے پاس تھی جو ان کی حرم سرات تھی یا خواتین کے رہنے کی جگہ تھی لیکن یہ تین سرنگیں اب نہیں ہیں یعنی بند کی جائے چکی ہیں چوتھی سرنگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ بات کرینے قیاس نہیں کہ دیلی تک جو ہے وہ یہاں سے سرنگ جاتی ہو میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور بعد میں بھی کسی موقع پر اس پر ذکر یقینا ہوگا کہ قلعہ روتاس اب تاریخ سے زیادہ ایک کہانی ہے اس کے ساتھ اتنی کہانیاں جوڑ دی گئی ہیں کہ بڑا معورائی قسم کا یہ قلعہ لگتا ہے بہت پر اسرات ہے تو یہ اس کو کہنا چاہیے دا مارٹی روتاس یا دا میجسٹرک روتاس لیکن اب یہ افسامی جو ہے وہ ہے فکشنل روتاس بھی ہے کیونکہ کہانیاں بہت جوڑ دی گئی ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ریاض حسین صاحب جو بتولی ہیں سحیل بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی کیا تاریخ ہے یہ اہمین نگر کے ریسٹ کے لہنے بھارے تھے اور پھپٹین فورٹی بان میں یہاں انہوں نے کنگ کے اگوے رکیسٹ کی کہ ہماری ڈیٹ بارڈی اگر ہماری ڈیٹ ہوگی تو میری ڈیٹ بارڈی فورٹ کے اندر رکھنا تو جو دلی دعا مانگیں گے ہزاروں گیسٹ آتے ہیں جو دلی دعا مانگیں گے باری تعالیٰ قبول کر لے گا یہ باری اللہ تھے ان کا نام تھا سوہیل غازی سوہیل غازی اہمین نگر ریاست کے رہنے والے تھے جو اینڈیا میں اہمین نگر ریاست تھے وہاں کے رہنے والے تھے تو کب یہ تشریف لائے تھی یہاں پر یہ پھپٹین فورٹی بان میں لائے تھے پھپٹین فورٹی بان پندہ سو اکتالیس میں تو اس سق تک تو یہ قلعہ بھی نہیں بنا تھا مکرہ تو پھپٹین فورٹی بان میں شروع ہو گیا تھا نہیں نہیں مکمل نہیں ہوا تھا ہاں کمپلیٹ نہیں ہوا تھا پان سالیس کے چیزہ سوری کی اور مطلب ہے تین سار اس کے بیٹے تھے اس کا بیٹا سلیم شاہ سلیم شاہ ہاں جی سلیم شاہ تو ادھر ایک گیل ہے اسے طلاقی گیٹ کہتی ہے یہاں سے وہ شہزازہ سلیم بکش سلیم ایلیفنٹ کے اوپر گزرا تھا اسے تین دن بخار ہو گیا اور بخار میں مبتلا ہو گیا اور اس کو اس نے پھر بعد میں کرانے پاک کے ختم کرائے گئے تو وہ صدیاب ہو گیا اور اس نے قسم ڈالی کہ ایندہ میں اس گیل سے کبھی نہیں گزروں گا ایلیفنٹ کے اوپر گزرا تھا میں ایندہ بعد اس کے گیل سے کبھی نہیں گزروں گا تو کرانے پاک کے ختم ہونے کے باوجود اس کو اللہ تعالی نے صدیابی دی اور اس کا گیٹ کا نام طلاقی گیٹ رکھتی ہے اچھا طلاق کا مطلب یہ کہ اس نے ختم کر لی نہیں اسے ختم مطلب ہے اسے ختم کر دیا گیا اور قسم ڈالی کے مہندہ اس گیل سے کبھی نہیں گزروں گا ٹھیک باولی کا تصور عام طور پر شیر شاہ سوری کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے باولی اس کوئیں کو کہا جاتا ہے جس میں پانی تک پہنچ رہے کے لیے سیڑھییں موجود ہوں یہ ہم آئے ہیں قلعہ رہتاس کی بڑی باولی دیکھنے کے لیے یہ پیچھے آپ کو فصیل نظر آ رہی ہوگی قلعے کی بہت عظیم و شان فصیل اب بھی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اب بھی یہ سلامت ہے سنسان جگہ ہے جھاڑیاں ہیں یہ جو پیچھے گاؤں آباد ہے ابھی میرے ساتھ ہی جہانگیر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے بلکہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس قلعے کو پرباد کرنے میں آباد تو خیر کے کسی نے کیا کرنا تھا لیکن پرباد کرنے میں اس گاؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کی وجہ یہ کہ جب 1947 میں یہاں سے سکھ اور ہندو چلے گئے کیونکہ رہتاس میں در طرح آبادی وہ ہندووں اور سکھوں کی تھی مسلمان قلیل تعداد میں تھے کسی طرح وہ اتنے امیر نہیں چلے لیکن ہندو کاروبار پر چھائے ہوئے تھے تو انہوں نے خزانے کی تلاش میں بہت ساری جگہیں اکھاڑ دیں حتیٰ کہ بعض قبرے تک جو ہے وہ اکھاڑ دیں کہ کہیں سے خزانہ مل جائے تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس گاؤں کے لوگ بھی شامل ہوں گے یقینی طور پر باہر سے تو کوئی آ کر جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا یہ فصیل کا منظر اور یہ بابلی ہے آئیے آپ کو اس کی سیڑھییں دکھاتے ہیں اس بابلی میں ایک سو چالیس سیڑھیاں ہیں اور جب پانی ہوتا تھا اس میں تو ایک سو دیس فٹ کی گہرائی پر پانی آ جاتا تھا اور انیس سیڑھیوں کے بعد سستانے کے لیے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے تاکہ سیڑھیاں چڑھ کے میں رہ لے اٹھارہ یا انیس سیڑھیوں کے بعد ایک پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے پانی بہت دور کہیں چھوٹی سی قطروں کی صورت میں نظر آتا ہے اور یہ سارے کا سارا ایک سو چالیس فٹ اس کی گہرائی ہے اور اس کی سیڑھیاں اور اس کی جو محراب بنی ہوئی ہے پانی کے اوپر اسے پتھر سے تراش کر بنایا گیا ہے بہت بڑی چٹان ہے اور لگتا ہے کہ وہ ایک ہی ٹوٹا ہے چٹان کا اور ٹکڑے نہیں لگائے گئے بلکہ ایک پوری چٹان کو تراش کر اس کے محراب بنائی گئی ہے موسیقی موسیقی